دودھ سپلائی کرنے والوں نے قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے جبکہ ملک سیلرز ایسوسییشن کا دودھ ایک سو پینتالیس روپے کلو مقرر کرنے کا مطالبہ دہی کی قیمت ایک سو پچاس روپے کلو مقرر کی جائے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے شہزاد خان سے شہزاد آگاہ کیجئے گا کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں پنجاب ملک سیلر اینڈ سپلائیرز ایسوسیشن کے اہتے دران نے ایڈی کمیشنر جنرل لاہور شاید آواز کارٹیا سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے دو بڑے مطالبات سامنے رکھی ہیں ایک ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دودھ اور دہی کی قیمتیں بڑھائی جائیں کیونکہ ان کے اخراجات بہت بڑھ چکی ہیں یہ قیمتیں اب ان کے بس میں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کا دوسرا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ بیس بیس پچی پچیز ہزار جرمانے کر دیے جاتے ہیں جرمانوں کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جائے اس وقت یہ عدد دران ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم اس سوالے سے بات کرتے ہیں آج ہم شیصر تھوڑا سا آگے آ جائیے گا یہ بتائیے گا کیا مطالبہ تھا آپ کے ہمارے مطالبہ یہ ہیں کہ ہم نے کافی متعدد بار ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ آپ جا کر یہ مارکیٹ سے چارہ وغیرہ کی پرائز لے لیں اور اس کی ایک فیزیبیلیٹی رپورٹ بنا لیں تو انہوں نے کہا جی فیزیبیلیٹی رپورٹ بنا کے آپ لے آئے ہیں ہم فیزیبیلیٹی رپورٹ جو بنا کر لے کر آئے ہیں اس کے مطابق ایک سو پنتالیس روپے پر لیٹر ہمیں دودھ جو ہے نا وہ کاؤسٹ کر رہا ہے اور ان کا جو سرکاری نوٹیف کچھ رہا ہے وہ ہزارہ سو ایک سو دس اور ایک سو بھیس ہے ایک سو روپے کے لیٹر دودھ بیچنے کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک سو روپے لیٹر میں دودھ بیچیں کیونکہ چارے کی اس قدر مہگائی ہو چکی ہے جو کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے ہم اتنا سروائز نہیں کر سکتے کہ ہم ایک سو روپے ریٹ میں دودھ دیں آپ نے جرمانوں کا تذکرہ کیا کتنے جرمانے کیے جا رہے ہیں اور آپ کتنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو کانسٹ آف اپو رڈکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیزیبیلٹی بڑھا کے اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ ریٹ دے دے اور جرمانوں والا معاملہ کی ختم ہو جائے کہ گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اس کو پوری کرے دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ جس جو ریٹ ہمارے ساتھ ریسائیڈ ہو اس پہ ہم دودھ فروخت کروائے بلکل آپ نے اس حوالے سے گفتگو سنی اس حوالے سے پنجاب ملک این سپلائر ایسیشن ٹھیک آت خان آپ کا بہت شکلیا قیامت خیز مہنگائی سے عوام کی زندگی مشکل ہو گئی امران خان نے پچاس لاکھ گھروں ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ایک وعدہ بھی پورا نہ کیا پوزیشن لیڈر پنجاب السمری حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شارٹ ہوتی ہے یہ باہر بھیجوا دیتے ہیں تو وزیراعظم کہتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا جب آٹا جو ہے پہلے باہر بھیجوا دے جاتا ہے قوم کو مہنگا ترین آٹا مجسر ہوتا ہے یہ کہتا جی ہم نے ورکنگ نہیں کی تھی ان کا وزیر خوراک کہتا ہے اسیمبلی کے فلور پر کہ جی مجھے نہیں پتا گندم کہا چلی گئی آج جب معیشت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے سنتیں گیس ان کو نہیں ملے گی تو معیشت کا پہیا کیسے چلے گا جب سنتیں بند ہوگی تو بے روزگاری میں اور اضافہ ہوگا مہنگائی میں پروڈکشن جب نہیں ہوگی تو مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا اب کہا جا رہا ہے کہ گھریرو سارفین کو ایل پی جی جو ہے وہ مہیا کیے جائے گی اوہ میری بات سنو آپ آپ کو خدا کا خوف آنا چاہیے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے چینی سستی ہوتی ہے تو بوڑوں کو ہماری ماں کو لائنوں ملک کے چینی لینے پڑتی ہے اب ایل پی جی کے لیے بھی سخت شرد سردی میں اس قوم کو لائنوں میں لگاؤ گے اور پھر یہ بھی ایک سکینڈل ہے چینی شاٹ ہوتی ہے اور وہ کمائے جاتے ہیں آٹا شاٹ ہوتا ہے اور وہ کمائے جاتے ہیں ایل این جی اگر بروقت برامت کرتے تو چھے ساتھ ڈالر کی پڑتی ملک کے پڑتی ہے